اید کی خوشیاں بہت بہت مبارک اس اید پر دوستو جس طرح ہم گوش تقسیم کرتے ہیں صدقات کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں میں یہ جانتا ہوں میری قوم کا دل بہت بڑا ہے ہم بہت زیادہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں ہم بہت کنجوسی کرنے لگ گئے ہیں اور کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں جاتا ہوں لوگ اس چیز کو ہاتھ سے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ کیا خیرات ہے وہ کیا صدقہ ہے وہ ہے مسکراہت جس پر کوئی پیسہ نہیں لگتا آپ کا لیکن نجانے کیوں بازاروں میں گلیوں میں گھروں میں دوستوں کے ساتھ ہم مسکراہت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں یقین جانے جیسے آپ نے گوشت کا عجر لینا ہے ویسے ہی آپ نے خندہ پیشانی کا عجر بھی لینا ہے اس لیے اس عید پر یہ تہیہ کر لیں کہ جس کو بھی لفافے میں گوشت ڈال کے دوں گا ساتھ تھوڑی سی مسکراہت بھی ڈال دوں گا آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج ہم نے عید پیج اس مہمان کو بلایا ہے پاکستان کے بہترین فاسٹ بولرز میں ان کا نام ہے آپ لوگوں کو اس لیے بہت پسند ہیں کہ جتنے ہاتھ ایڈڈ یہ گراؤنڈ میں ہیں یہ اتنا ہی کول عام زندگی میں ہیں شاندار جھکتیں بھی لگاتے ہیں بہت مزے کی باتیں بھی کرتے ہیں بہترین ینگسٹرز کے بہت زیادہ پسندیدہ تشریف لاتے ہیں وہاں ریاض ماشاءاللہ یہ تھو ہی بتر قدم دا سٹارڈ اپ ہے ہوندے ہی پامیسان بانسر مار دے میں بچے ہاں تے ظلم نہیں کرتا اسلام علیکم وہاں آپ کو عید کی بہت بہت مبارک تینکیو والیکم السلام میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک کی کیسی گزر رہی عید آپ کی عید بہت اچھی پہلے نماز پڑھی پھر قربانی اور اب بس اس کے بعد دوستوں سے ملنا جلنا جانور خود لاتے ہیں جانور میں خود جاتا ہوں جی لینے اچھا کیا کیا خریدتے ہیں جانوروں میں زیادہ بکری کیسے پسند کرتے ہیں آپ بکری کا کیسے چیک کرتے ہیں بکری بچپن سے والد صاحب کے ساتھ جو کزنز وغیرہ ان کے ساتھ جاتا تھا اور ایک ہی پتا ہے کہ وہ دوندے جو ہوتے ہیں جن کے دو دانت آتے ہیں حالانکہ یہ والی جوڑی مل رہی تھی ہم نے نہیں لی اچھا یہ بتائیں کہ بچپن میں جب عید آتی تھی تو اس وقت کیا ہوتا تھا کیا کرتے تھے عید پہ یہ یاد آتا تھا کہ صبح چھ بجے اٹھنا پڑتا تھا عید کی نماز کے لیے تو اببو نے آنا آکے کہنا چلو اٹھو نماز پڑھے جانا پھر نماز پڑھ کے آتے تھے اببو کے ساتھ پہ قبرستان جاتے تھے دادہ دادی امی کی قبرمین اس کے بعد آنا تو اگر وہ دوسری تھی تو پیسے لے لیتے تھے ان سید پہ جو تھے وہ قربانی وغیرہ ساتھ دیکھتے تھے شرارتی تھے آپ؟ نہیں شرارتی نہیں تھا یہ ہو نہیں سکتا وہاب کی جو ویٹ ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ شرارتی نہیں آپ نے یہ کیا کیا بھائی؟ تو لائدہ ہی اینک لائی مرے باندرانہ کاؤنسلر ہوں میری باس انہیں جو مرضی کرے لیکن باندروں کی بیستی نہ کرے دیکھو اینک تو سٹیکر بھی نہیں لائیا انہیں یہ کینی ہوتا رہا تمہیں یہ پہل نہیں واپس کرنی انہیں اینک بھی انہیں سلوار کمیز دے نالی سوائی لکی صاحب آپ پریشان نہ ہو یہ سب آپ سے جیلس ہو رہے ہیں کوئی نہیں خواہ رہے اللہ بار وہ اپنے آپ تو بھی ہونڈے ہیں تیری وجہ میں زلیل ہو رہے ہیں اور تیری وجہ میں زلیل ہو رہے ہیں تیری وجہ میں زلیل ہو رہے ہیں لاؤج ککڑ خاندانج لڈائی شروع ہو وہاں میں ہمیشہ کسی کرکیٹر سے پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے ہم آم لوگ گھر پہ بیٹھ کے مچ دیکھ رہے ہوتے ہیں آؤٹ ہو جاتا ہے یا بولنگ ٹھیک نہیں کراتے تو ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں مشورے دے رہے ہوتے ہیں مشورے وغیرہ تو ملتے ہیں جب آپ کھیلتے ہیں تو دوست ہو گئے جو بھی آپ کے سراؤننگز ہوتے ہیں وہ دوست وغیرہ یا گھر والے یا کزن وغیرہ وہ آپ کو کال کرکا ضرور کہتے ہیں تُو نے یہ سہی نہیں کیا بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا نہیں نہیں شادی ہوئی میری بیوی کو کرکٹ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا مجھے کہتی ہے کہ میں آیا مار کھائی میں نے کافی زیادہ بلکل ڈاؤن آیا کمرے میں میں بیٹھا وہ ایسے ویسی کہتی کیا ہو گیا کیوں پریشان ہو میں کچھ نہیں آیا آج دن اچھا نہیں گیا یہ وہ ایسے ویسے کہتی ہے لیکن میں تو بڑی خوش ہو رہی تھی میں نے کہا کیوں وہ کومنٹیٹر کہہ رہا تھا کہ this guy is very expensive تو میں نے کہا شاید آپ پیسے زیادہ لیتے ہیں سر کبھی ایسا ہوا کہ کسی پلیئر سے سکس کھا گیا آپ کو خوشی ہوئی ہو کھانا نہیں کھا رہا اسے میں سب سے یادگار میچ کونسا سب سے یادگار میچ جو مجھے پسند ہے وہ ہے میرا مخالی کا انڈیا کا دوہزار یانہ کا ورنڈپ کا سیمی فائنل I think that was the best match I have ever played واہ واہ انہیں نظر آرہا تھا جو راج سنگھ کا بولٹ کمال بولٹ تھا وہ اور نظر آرہا تھا کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے سب کچھ آپ کے چہرے پر آیاں تھا اس وقت واہ واہ ایک اور میچ ایسا ہوا تھا اگنسٹ آسٹریلیا آسٹریلیا والا بالکل آرہ کے جیتنے والا بازی گئر سر ایک گل پوچھنا چاہ رہے ہیں جی جی وہ آپ سے جو تو چھکا پہن دیا تھا نو تو تو ہی انچ کر کے ہاتھ رکھ کے تے مو تو پھر انچ کر رہے کہن دیا ایک ہی کہہ رہے ہو وہ اس کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا آپ کو کہہ رہے ہو اچھا وہاں بھائی دل سے بتائے رہت اللی کا ڈراب کیچ اگر وہ کیچ پکڑ لیتا تو شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ہم لوگ وہ مات جیت بھی جاتے لیکن میں یہ بلیف کرتا ہوں ایک کرکٹر کہ کوئی بھی بندہ جو کیچیز ہے وہ جان پوچھ کر ڈراب نہیں کرتا وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ اگر اس وقت ہم کیچ پکڑ لیتے تو شاید پاکستان ٹیم جب وہ ڈیفرنٹ ڈال دیتی چھککا مار دیا تو آپ نے جا کے کچھ ایسی لینگویج یوز کی جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی He was not Pakistan بعد میں اس نے آپ کو کھا کہ یہ کہا تھا تم نے تو انہا رشتے کر رہا دے نہ لے جنہاں اسی لڑے ہوئے ہیں میں ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے جب ہم ایسے الفاز بیوز کر رہے ہیں تو ان کو بلکل سمجھ آتی ہے انہوں نے وہی سیکھے ہیں وہاں کونسا پلیئر آپ کو بہت ہی مشکل لگتا ہے A.B. Debelears اوہ 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 کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس شورٹ بہت زیادہ ہے مینڈ ریڈ بہت اچھا کہتا ہے وہ بولر کو مطلب he's one step always ahead of the baller بولنگ قراتے ہوئے فاسٹ بولنگ خاص طور پر کتنے پرسنٹ آپ کی بولنگ کا کمال ہے اور کتنے پرسنٹ آپ کی دماغ کا آپ کی psychology کا کمال ہے دیکھیں سکلز جو ہے وہ اگر آپ کو مینٹلی بہت زیادہ سٹرانگ رہنا پڑتا ہے دماغ کا کام زیادہ ہے آپ کو سچویشنز کو ریٹ کرنا بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے اگزیکوشن ہو جاتی ہے سکیلز ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ شاپ ہے شاپ مینڈ ہے تو پھر آپ کو زیادہ ہلپ ہے بیٹرمن پہلے سے اپری ہند نہ کر پائے کہ آپ کہاں بال بھینکیں گے اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اس کی کیا مومنٹ ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے مطلب you have to read it اگر وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں میں نے سنے آپ میڈیم فاسٹ بالنگ کرواتے تھے اور آقی بھائی نے آپ کو کہا کہ فاسٹ پر توجہ دے آقی بھائی کا بہت بڑا رول رہا ہے میری لائف میں کیونکہ جب میں نے کرکٹ شروع کی تو وہ میرے پہلے کوچ تھے تو جب میں بالنگ کر رہا تھا تو مجھے عادت ہی نو بالز بہت زیادہ ہوتی تھی میری اچھا اچھا کوک لرنر نہیں تھا میں تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا مجھے ایک مہینہ میرے سے بات نہیں کی پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک کوچ اگر میں کامیاب ہوں گا تو میں اس کو بالر بناؤں گا پھر میرے ان کے ساتھ دو تین چار سال رہے انہوں نے کافی چیزیں بتائی جو کہ میں نے پھر سیکھی اور پھر میں نے ان کو اپلائے کیا اور پھر آئی تنگ ہی وز ون آف دے گائز جنہوں نے مجھے سٹینڈ آؤٹ کیا میں ان مختلف نام لوں گا آپ کے سامنے آپ کے ساتھی کھلاڑیوں کے آپ نے بتانا ہے کہ اس کھلاڑی کے کمرے سے یہ چیزیں ضرور نکلیں گے سب سے پہلے شاہد آفریدی شاہد بھائی کے پاس کیپس ٹھیک ہے وہ کافی نکلیں گی کھانا آپ کو ملے گا all the time اماد وسیم کے کمرے سے یہ کیا اماد وسیم کے کمرے میں آپ کو ملیں گے بالوں والے وہ بینڈ سرفراز احمد کے کمرے سے کیا ملے گا اس کے کمرے میں آپ کو ملے گا جو اس نے کٹ پہنی ہوگی نا دن کے بعد وہ ہی رات کو دھو کے اس کے صوفوں میں کمروں میں بیڈ کٹ ہمارے وہ خود ہی دھو کے رکھتا ہے خود ہی دھو کے رکھتا ہے اچھے یہ بہت اچھے اس کا مطلب ہے بہت ڈسیپلنٹ آدمی ہے نہیں وہ ڈسیپلنٹ نہیں ہے اس کو وہ بہت ہے کہ کہتے ہیں OCD کہہ سکتے ہیں آپ کے بس وہ صفائی میں نہیں صفائی نہیں نہیں اتنا نہیں ہے گندا ہی بس اس کو یہ ہوتا کہ جو میں نے پینا نا بس وہی پینا ہوں واہ واہ ساڑا یوں مرزا یا سمجھو کیا سے وہ تھی پھیر تو لے نا اسے توندہ بھی نہیں اس نے آنے کیا دے نا عید پاڑکے دے گڑی بدلی دی ہے لوگ انہوں بے کے بدل دے جل توں اے کلنا کیوں کرنا میں وہاں بھا یہ دیاں کلنا چنا جانا ایڈا کمزور بکرا انہوں نے لالیا پراد دے ویچ ساتھی سے ہو گیا دے ایڈا تین مہینے پہلے ہی اوٹ لے لیا اچھا موڑ کے پٹھے کھون جو کے پیسے نہیں سکتے جانور کرو نا دے بکرے دی رو جڑی ستویں آسمان تاکے جان دی ایڈا کمزور لے لیا برام دے جو آج کے تھلے آگی پر انہیں انہا تکڑا بکرا لے لیا مہنگا جی جی انہیں اپنے کار لے لیا بکرا انہوں کھچ کے اپنے کار لے اور کیسی کہلے نا دوانے نے بکرا لے صرف شاوپر لے دیڑھ سو شاوپر جی جو مرزا صاحب نے خریدیا جی اچھا ہاں جی میں کہا بندل لے کہنے جی بنگل لے اور وہاں ریا صاحب نے جو قربانی کی تھی کہتا میں گوشت لیا نا جا اور نے کہا لیا ڈیو بڑڈا نہیں جڑا ہوتے پائی دے چھتاں دے وہ لفافہ لے کے چلا گیا اور گووی شیخ نے دی دی انہیں انہیں کر کے لفافہ تھے لے لیٹرلائے جو لفافہ انہ کو انہیں گوشت پاتا اور توانو پتہ ہی نہیں ہے گا وہاں ریا صاحب نے مہنہ کنی کنی شفقت کی تھی باہین میرے ہاتھ میں ایکو انہ بھی چوٹنا بہتا ہے ناظرین وہاب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت مزا آ رہا ہے گفتگو کا وقت وہاں چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں اور اس بات تو مجھے بڑا افسوس ہے ویلکم بیک ناظرین وہاب ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بریک میں ہمیں دو شخصیات نے جوائن کی ہے فلانکس کی اوپر پتہ نہیں سر ناظرین آگے بہے گیا میں بتا نہیں تسی بلایا تو کچھ میں انہوں نے اندر نسی آن دیرے میں زبردستی آیا آپ ہیں کون اور کیوں آئے ہیں بوتھم آجی میرا نام کی بوتھم اپنا بوتھم بیکھیا ہے تو قسمے سر اگے بیٹھنے ایتھے تک بوتھم آ رہی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کون ہیں اور کیا لینے آئے ہیں اپنا بوتھم لیا گیا باہر چلا جائے اور کیوں آئے بھائی سر میری باب آئی نا خاندانی دشمنی مجھے پیس پرو کر دیا تھا اچھلی وہاں بھائی اور میں اکی اکیڈمی جوائن کی تیسی بچ پنچ اچھا ٹیکٹرز دے دوران جی جی انہوں نے میری ایس دگا تے گیند ماری ہے ہم تے ایدرو نکڑ گئی ہے آہ یار کونسا بول تھا بھائی کیا ہو گیا بول لگ جاتا ہے یہ صحیح ہے میں نے دکھایا وہاں بھائی دیس پیٹ ہی ہے نہیں آہ دیکھو بول ایتھ ہی فس گیا یار اچھا انہوں نے آپ کو بول مارا تو کیا ہو گیا یار لگ جاتا ہے سار کیوں لگ جانتا میرے بھائی جیم میں ہوتا ہے بول لگ جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں یار پریکٹرز دے دوران تے فرنٹ فوٹ دے کھڑانا چاہی دا نا اچھا انہوں نے بہنس مارتا میرے آپ سے میں بات میں بات کروں آپ کون ہے اے ٹھینک سارون میں وکی دی دیوانی ہے اگڑی دے تیرے پچھے لکھا ہے میں بابے دی دیوانی ہے اچھا جی آپ دیوانی ہے وہاں بیادی ہیں آپ انہوں نے اچھا جی میں شدید فین ہے نا دی اگر 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 ایک اٹھا ورمس کر دیا نا جی جی اس رات میں سو نہیں سکتا اچھا اچھا وہاں بھائی جب چھکا مار دینے وہ تو گانتے ہیں کامی ایک اچھلی میں فیصلہ کر کے ہی کہ وہاں اپنے مریج کرانگی وٹ شادی کرانگی نیا ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے کوئی کہل نہیں ایک کور چکر چھے گیندہ ہو سکتے ہیں تو زدگی دو بیویاں نہیں ہو سکتے ہیں مہاب آپ کو یہ رشتہ قبول ہے میں تو سمجھا تھا میرے سر پر پیار کریں گی میڈم دستانے دیں جی پائیا سنوکرچک پیس دوبارہ تو اسی راپ راکھ دیں اچھا بھائی آپ لوگ ہمیں ڈسٹرپ کرنے آگئے ہیں ہمیں ایک بہت چاندار گیم کھیلنے لگیں لے کے آئیں جی پروپس گیم کے آپ کو اس ٹیبل پر بال کو رول کرنا ہے کہ وہ اوپر جا کے پیچھے پڑی باسکٹ کے اندر گرے اور اگر وہ نہ گرا تو آپ کو اس سندوق میں سے جو نکلے گا وہ پہن کے کوئی ایک ڈائلوگ بول نہ پڑا چیزیں دیکھ سکتو بہلے کیا نو چیٹنگ آ جائیے جی لائن جی ایک چیز لائن نکالیں اس میں سلی پہنی لائن جی آج چنگے پلے وہاں اپنو تو با ٹوپا ٹکس انہا ہرسن فوڈ بناتا ہے جی اب ڈیالوگ بولنا پڑے گا کو کوئی کرکٹ سے ڈرڈ نہیں لگتا آؤٹونے سے ڈرڈ لگتا آؤٹونے سے ڈرڈ لگتا ہے باسکٹ بھی مجھے لگتا ہے کامرا نے کمل کی ہے نکالیں جی کوئی آؤ لڑا آئی بھئی یہ پہن کے ڈیالوگ بولنا ہوگا آج سے تم میری ہو آج سے تم میری ہو آج سے تم میری ہو ٹھا آoi پیس نے میری ہو اور مینوں پتا ہے نی نھی اللہ ہیں آ....... star persecution آ� آ ملے ہیں پانی پانی این کا لاخی بھی ہوئے جی نظر آرہی ہیں سونے ہوئے ہیں کتنی مچھلیاں تھی وہ مچھلیاں کا تو پتہ نہیں کچھ میں نظر آرہی ہیں نیکس جی اوہ ویری کلوز نیکالین جی یہ ہج سب کچھ پہن کے جائیں گے دائلوگ پکا ہے بھئی دائلوگ تو پکا ہے بہت وہاب آپ کو امیتہ بچن کا کوئی سٹیپ آتا ہے اس سے زیادہ مزا آئے گا ہاں اس سے زیادہ مزا آئے گا میں یہاں رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں اور اس بات تو مجھے بڑا افسوس ہے جی جی وہاب اے مس ہو گیا بھئی نیکالیں جی آخری چیز کیا ہے اس میں اے اہمش زہ نے توڑی گیندہ بنی ہا نا لو جی تاج واپسہ میں نے سیر پہ پا گیا نا کہ کوئی ڈالر دا ریڈ تھا لے کرتے ہاں ویسے تو یہ جو تاج ہے نا یہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لئے ہے کیونکہ میں سردہ بھائی کو آلرڈی ہار پنا چکا ہوں تو سلیم بھائی آپ رہ گیا آیا دے واہ اے باہ باڈی باڈی ضمیداری میرے دیا اس کا سر کلم کر دیا جائے باہ 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 بہت اچھے بہت اچھے اردہ اچھے سہور تنہا شادیہ خوشکو دارہ لے ہے اچھا نہیں لگیا اے دانے پر دینہ ہے جی نیکس وہاں اب آپ کے ساتھ ہم گیم کھیلیں گے جلدی جلدی آپ کو چوز کرنا ہوگا سی کھلی جلدی آلیا بھٹ یا سبا کمر آلیا مہوش آیات یا نشکہ شرما مہوش اوکی آنجلینا جولی یا پھر کٹرینا کیا کات کات شردہ کپور یا سجلالی شردہ ہانی آمیر یا دپکہ پاڑکون دپکہ کارینا کپور یا پھر میگن پاکس کارینا اکرہ عزیز یا ایشوریہ رائے ایش 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 اچھا ایک ترینڈ نظر آرہا یہاں پہ ایش کات کاجول یا ایش آمار کاجول نیلم منیر یا مادوری دکشت مادری ماغ رانی مکھر جی یا ایما واتسن ایما واو ساریوں نے نالا ہے تیری تیرا میچ میں کھلی ساڈ نو وزے کیو چھے لگی اندھو تنی یاد نہیں اچھا واہب اب میں آپ سے بہت ہی آسان سوال پوچھوں گی اگر تو آپ جواب دے پائے تو یہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی گفت دیا جائے گا واہ لیکن اگر آپ جواب نہیں دے پائے تو آپ کی سزا ہوگی اور وہ یہ کہ آپ کو کسی بھی پلیئر کے بارے میں ایسا راز بتانا پڑے گا جو نہیں جانتے ہیں واہ بری انٹرسٹنگ پہلا سوال ہے کہ وہ کون سا کھلاڑی تھا جس کے چوڑے بلے کی وجہ سے کرکٹ کی تاریخ میں بلے کی چوڑائی کی حد کا قانون پیش کرنا پڑا آسان سوال نا بہت ایسان ہے نہیں نہیں بتا نہیں بتا اوہو ہم آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کوئی راز بتا دیں گے راز بتانا پڑے گا سب سے پہلے تو اپنا راز بنتا ہے نا میرا راز جو آپ کے بارے میں لوگ نہیں جانتے پپوہ کے نام سے مشہور ہوں میں ٹیم میں کس نام سے پپوہ کیا آپ گوسپس کرتے ہیں لڑائیاں کرواتے ہیں سب کچھ اچھا چلے راز آپ نے بتا دی ہے تو جس سوال کا جواب آپ نہیں دے پائے اس کا جواب ہے تھامس وائٹ اگلا سوال بہت ہی حسان وہ کونسا کھلاڑی ہے جس کی پیدائش کی تاریخ اس کے ٹیسٹ کریئر کے ٹوٹل رنز جتنی ہے جواب بتا دیں آپ خود ہی بیسکلی ہم راز ہی نکلوانا چاہتے تھے مجھے یہ ہی رائے اگر آپ کو نہیں آتا جواب تو پھر آپ کو کسی اور پلیئر کے بارے میں کوئی ایک ایسی بات بدائیں گے عبدالرزاک کے بارے عبدالرزاک اب اتنے پرانے پرانے کیوں کرنٹ ریلیفنٹ پلیئرز پر پوچھیں عبدالرزاک پوچھیں عماد دوستوں کا دوست ہے اچھا یاروں کا یار کلیئر کا نام ہے جی ایلیک سٹوورٹ انگلینڈ کے کیپٹن ٹھیک نیکس سوال ہے وہ کونسا بولر ہے جس نے اپنی سالگیرا کے دن وکٹس کی ہاترک کی آپ اس طرح میرے سے نام ہی پوچھ لیں راز ہی پوچھ لیں راز پوچھ لیں شاداب کے بارے میں کوئی راز بتا دیں شاداب کافی کنہ ہے کنہ بتانا آپ کو میسنا میسنا جی اچھا جی سب سے زیادہ ڈکس پر کھلاڑی آؤٹ کرنے والا بولر کون ہے آپ سے میں نے کہا مجھے نام بتائیں اچھا جی نام بتائیں جی سلمان قادر سلمان قادر جی میرا استاد ہے اچھا کس چیز میں استاد کون ہوتا ہے بولنگ میں یا پھوپوئزم میں باہر والی ایکٹویٹیز میں باہر والی ایکٹویٹیز میں انیت کا جواب میں بتا دوں مرلی دھرن وہ بولر تھی جنر 59 ڈکس پر کھلاڑی آؤٹ واہ بہت خوب اچھا آپ تو وہاں بہت ہی آسان ہیں کرکٹ کے بول کا وزن کتنا ہوتا ہے بہت آسان جی بہت آسان جی بہت آسان باہل واہ یہ بتاتا تھی بڑی بہت ہی ٹیو نہیں یہ تصوت خوبصوٹ تو پھر گفت بنتا ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ وحاب کو یہ گفت پھانے یا سار میرے گیرہ آپ کو کھٹھیں کر جانے اچھا ری سوال ہے کس پاکستانی بولر کو سترہ گیندوں کا سب سے لمبا اوور کروانے کا عزاز حاصل ہے محمد سمی یہ اچھا وہاں پھر آپ خود چھوز کر لیں کہ کونسا گفت چاہیے آپ کو یہ والا یہ والا یہ صرف رموٹ ہے ٹی وی تو سی آپ لینا ہے اچھا جی ہمارے سے دکرا کمل موجود ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں کہ آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد فیس واش فیس واش میں دوں گا امام الحق کو کیوں؟ اس کو بہت شوق ہے ان چیزوں کا منیگان اس سے بہت کی فیسیار ہے ویلکم بیک ناظرین وہاں پر آپ یہ بتائیے کہ فٹنس کیسی جاری ہے فٹنس بہت اچھی جاری ہے اچھا کافی زیادہ کام کر رہا ہوں اور میں اچھا جو مہا رہا ہوں اور اچھا جو مہا رہا ہوں واہ بہت شرح خبر ہے اس کا مطلب ہم بہت جلد آپ کو ٹیم میں دیکھیں گے انشاءاللہ کوشش ہے ہی ہے اچھا پھر ہم نے ایک پروپ مگایا آپ کی فٹنس لیول کو چیک کرنے کے لیے یہ پہلے بتانا تھا بات کرنے سے فٹنس نے میرے اتنی چڑھرمن بیگ دیا نہ سپندے لے آپ کی فٹنس ایسے چیک ہوگی کہ آپ کو ہم تیس سیکنڈ دیں گے یہ سٹیک آف باکسز ہے سب سے اوپر والا جو گرین کلر کا باکس ہے اس کو آپ نے سب سے نیچے لکے آنا ہے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ وہ نیچے آ جائے بلکہ اس کو نیچے سے نکال کے جیسے ہمارا پروپ پڑھا ہے ویسے ہی اس کو واپس کرنے یہ وہاں پاید انہوں نے چھوچ نہیں ہمیں اے آروائی دے کام کرنے بلائے اگر کب میری مدد درکار ہوئی تیمین دسنا ماؤں سے دوا کی درخواست ہوتی ہے دیکھو انہوں نے اپنے آنہ لے بچیں دے کتنی فکر ہے اٹھوے کی پھٹیاں خیڑ دیں وہاں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب موسیقی ہماری شبiras اب آئے بھائی اب آم بھائی ڭكی، میں بھائی دیو گی وحب بھائی بھی اسے جس طرح دبے تھلے ہوتے کیتے نے نا جوتیاں نہیں دکھانا دکھانا سب تو زیادہ ترخوادہ ڈیو ہے اور وحب ہمارے پاس ہے ایک سرپرائز باکس اس میں کچھ آئیٹمز ہیں میں باری باری وہ آئیٹمز دکھا لوں گی آپ کو وہ آئیٹم کسی کو گفت کرنا ہوگا وہ کوئی بھی سیلیبرٹی ہو سکتا ہے کوئی کرکیٹر ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے کوئی بھی جس کو آپ وہ دینا چاہے میرے ایک سوال ہے یہ تینوں جو ہے یہ آپ لوگوں نے خالی جگہ پر کرنے کے لئے رکھے ہیں سب سے پہلی آئیٹم بسم اللہ ڈائری ڈائری ڈین جونس میں کہہ رہا رہی سے خودرہ خلد نے میری انتے اپنی اچھی یادہیں تلکھتے ہیں نیکسٹ ہے مہ گافان سرفراز آحمد اس کی آواز بہت اونچی ہے اس سے ٹھیک رہے گا ایک ہے اور میں ایجا باہر دا ہوں گراؤنڈ چپس بھی بیچ لیا کر انٹریسٹنگ توتھ برش لکی بھائی لکی بھائی کے داز اتنے ساف ہے اسی لئے دیں او اور ساف ہو نظر ہی وہ آتے بادام یاسر امید کیوں بھول جاتا ہے بات کر کے ارزا نا جی روٹ بھی ہے گنے بادام ہی تھے وہ میوہ نہیں آیا دیکھتی ہوں اے جیٹا کھلا تھا بیگ لگتا ہے جو کڑی بھی نہیں گلے گی اچھا جی سوپ ایو بھائی انہوں نے دینا ہے انہا بیچکے پھر کھان پینا چیزیں لے لنے اچھا اب جو آرہا ہے وہ آپ یہاں بیٹھے کسی شخص کو نہیں دے سکتے اچھا ٹھیک ہے فیس واش فیس واش جو ہے وہ میں دوں گا امام الحق کو کیوں؟ اس کو بہت شوق ہے ان چیزوں کا منی گان اس سے بہت ہی پیسی آ رہے ہیں منی گان اس کا تو سب کو ہی شوق ہوتا ہے اس طرح سے لٹاتا کون ہے؟ اس طرح سے لٹاتا کون ہے؟ لٹانے والے بہت کم جی ہوئے ہوئے یہ تو ہے بکرے کا ہار بکرے کو پہلے سارے نا نے میرے گیند آ رہے ہیں ہم پہلے سارے نا نے میرے گیند آ رہے ہیں کیا جی ویہل ہو جو گا تمہارے تو اڑ جا ہونو نا چپیڑا میں ہی مار جی مائک مائک گانے کا شوق ہے بلال آسف کو اوہ اوہ اوکے اچھا گاتیں؟ ہاں بہت اچھا مانگتے بھی ہے پھر اچھا وہ تو نہیں ہوں مرزا نہیں آپ خود بھی گالت ہے؟ نہیں میں نہیں گا سکتا آخری آئیٹم ہے جی گائے کاہار گائے کاہار سرفراس کو دوں گا کیونکہ اس کو بہت شوق ہے جانور پالنے کا وہ پہلے سے جانور خرید لیتا ہے اور گائیں کی قربانی کرتا ہے اچھا اور اس کو پھر میرا بچہ بچہ کہتا رہتا ہے ایرزا ایرزا ہاں جی شکر آئے اسی تو ہی بے گیا سمان تیرا اچھا یہ بتائیے وہاں کہ کرکٹ کے علاوہ کیا ہوبی؟ دیکھیں کرکٹ کے علاوہ مجھے شوق ہے کہ دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھوننا پھڑنا کھانا پینا کبھی ایسا ہوا کہ فیملی کے ساتھ ہیں کوئی ایسی فیمل فین آگئی ہے کہ نہیں موسٹلی کام ہی ہوتا ہے ایسے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو میری وائف ہے وہ مائن نہیں کرتی وہ زیادہ اچھا تو کسی کو منہ کر دو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ تصویر لیں اچھا نہیں لگتا کوئی آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو منہ کر دیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو لوگ آرہ شروع ہو جاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں فیملی ساتھ ہے بچے ساتھ ہے بس وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ تصویر کی چاہتا ہے اور بیچ میں فکس ان ہونے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے بہت پیار کرتے ہوں میں یہ ٹوالٹی سٹور تو سودھا لین آئی ہیں میرے کہنے کا مطلب کیا آپ کا ریکٹ کیسا تھا ریکشن ہی ہوتا بیسیکلی جب آپ کے فین آپ کے پاس آتے تو آپ کو یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو کتنا چاہتے ہیں اگر یہ کسی کی خواہش رہی بھی ہے تو مطلب وہ میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ میرے والدین شادی وغیرہ ایسا ہوا کہ آپ کو پروپوز کیا کبھی نہیں کیا ہے لیکن جو امی ابو کی مرضی تھی میں اس کے ساتھ تھا اگر آپ کی بیدی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ کرکٹ کھیلن جائیں گے یا ان کے پاس رکیں گے میں کرکٹ کھیلن جاؤں گا واہ 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 اسی بھی عورت کو دنیا میں خوش کرنا آسان نہیں ہے وہاں بھائی میں کرکٹ سیکھنا چاہتا ہوں میں کیا بن سکتا ہوں کیا بن سکتا ہوں لیکن طرح کرکٹ بڑا فیوچر ہے اچھا کیا کرکٹ دیکھے گراؤنڈ دے بیچے بندہ گڑی لیا کے آنا جیڑا کوڑڈنگ جدو بریک دے وہ گڑی دے اندر بوتلا میں پہیاں دیا انہوں دو اتھ نہیں لو گڑی دے ٹیر نہیں جیڑے جی جی جدو ہوا کاتا بھینا تو مونا پر نہیں واہاپ میں بچوان سے آپ کی بہت بڑی فین ہوں واہاپ کی تو اتنی ایج نہیں لگتی بھائی اچھا کیا اس پلال دی کو اس نرس دی بیٹی ہے جنہیں واہاپ پیدا ہوں سب تا پہلے مبارک بات دیتی سی واہاپ آپ کا کتنے قدموں کا سٹارٹ او بہتر قدمہ دے بھی لوے تیریا لے کے قدم نہیں بدانا ایمی تایم بیس کرن میں ایک سلفی لانا چاہ رہی ہیں اچھا میں لے لوں واہاپ کے ساتھ چاہ نہیں لے لیں اگر آپ یاد دیتے ہیں جی سلفی پلیز پلیز ہواہی مرخل پہلی وری تیج اٹھی جوانی کے لیے اچھا جارد اپنے ملے دے بہت تمام آل پا رہی ہیں اچھا کیسے نے پونی میں پتا جایلس پیپل اے میرا فون نا چکلنم اے میرا فون سمیں چکاگی اچھا چھے دے پود بنا شاورتے چھے بناندے پود بھی چھے ایج کل ایج تصویر میں بڑی کرا کے تے کذاف اسٹیڈوین دی باہر علامہ کی ماشاءاللہ سوتے ہو ٹھڑ گے تے بدن آم ہون گے وہاں بھائی آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیک شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ